بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ رب شح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر چار البقرہ آیات اکنو اور بیانو صفحہ تیرہ اشارہ سی یعنی سبق نمبر تیرہ سی یا تھرٹین سی یاد رکھی ہم نے ہر پارے کو چاریسوں میں تقسیم کیا ہے اور یہ جو ہے روبہ نصف ثلاثہ بھی کہہ سکتے آپ اور تیسرا پارہ ہم اس کورس میں کر رہے ہیں جس میں صفحات ہیں گیارہ سے پندرہ اور ان صفحات کو ہم دائیں ہاتھ کی پانچ انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں ہم نے گیارہ اور بارہ یہ دو صفحے پڑھ لیے گیارویں صفحے کے اشارات تھے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال آگ سیف چند دن قائدہ آگ اور جنت کا اور میساق بنی اسرائیل یہ مختصر جاہل چند دن قائدہ میساق اور اس کو لنک کرنے کے لیے جملہ ہم یاد رکھ رہے ہیں جاہل سمجھتے ہیں علماء بھی سمجھتے ہیں لیکن سمجھتے تھے ان کے لیکن جو ہے یہ جوڑنے کے لیے مفہوم قریب تر ہے کہ جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ سیف چند دن قائدہ اور میساق کو بھول کر دوسرا صفحہ ہے میساق خون قتل و اخراج بازے کتاب پر ایمان موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک تو اس کو بھی ہم مختصر کہہ سکتے ہیں کہ میساق خون کے بعد بھی قتل و اخراج بازے کتاب پر ایمان موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی علم تو یہاں پر جو اشارات کو جوڑا گیا ہے قریب تر مطلب نے عام بیکار کنیکشن کے بجائے اسلام یا قرآن کے مفہوم سے قریب تر ہے لیکن ایکزیکٹ تو جو ہے وہ قرآن میں دیکھنا پڑے گا جب جاہل کا آپ کے ذہن میں ورڈ آئے اس صفحے پر تو یاد آنا چاہیے کہ یہاں پر ان جاہلوں کا ذکر ہے جو کتاب نہیں پڑھتے وغیرہ تیرہاں صفحہ لیتے ہیں ہم اس کے اشارات ہیں کتاب آنے پر انکار برا سعودہ کفر کا ایمان لاؤ میساق یعنی میساق تور میساق جو تور اٹھا کر لیا گیا تھا اس کو یاد رکھو تو اس کو کتاب آنے پر انکار برا سعودہ کفر کا ایمان لاؤ میساق تور اٹھا کر یعنی انکار برا سعودہ ایمان اتور انکار برا سعودہ ایمان اتور اور اس کو جوڑیں گے ہم کتاب کا انکار برا سعودہ ہے ایمان لاؤ اور میساق یاد رکھو یا میساق تور یاد رکھو علم اب ہم لیتے ہیں تیسرا اشارہ ایمان لاؤ اللہ تعالی لگاتا ہر بنی اسرائیل کے باطل اقائد اور ان کی بدامالیوں کو بیان فرما رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چک کرنا چاہیے اس کے اسباق ہیں اس اشارے کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر تورات میں نازل کیا گیا ہے اللہ تعالی ان کے دعوے میں سچے نہ ہونے کے ظاہر سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے اور نہیں کسی بچھڑے کی عبادت کرتے نئے الفاظ ہیں اس میں صفر ایک ایک صفر 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 یعنی وہی بات کے ہر لائن میں تقریباً ایک نیا لفظ ہے اوبرال اور اس کو سمجھنے کے لئے ہم نے الفاظ یعنی کو یاد رکھنے کے لئے اشارات و فقروں کا استعمال کیا ہے اور گرامر میں ٹی پی آئی اور عربی بول جال علم اب ہم لیتے ہیں آیت کا تکڑا اور اس کا ترجمہ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے وَإِذَا اور جَبْ قِيلَ کہا جاتا ہے قِيلَ کا مطلب ہے کہا گیا لیکن ایدہ کے بعد جب آئے گا تو وہ مظہرے بن جائے گا وَإِذَا قِيلَ اور جَبْ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے آمِنُ ایمان لاؤ بِمَا اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے قَالُو تو وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں بِمَا اس پر جو انزلہ یہ بھی پیسی ہوئے اس ہے انزلہ اس نے اتارا انزلہ اتارا گیا تو بِمَا انزلہ اس پر جو اتارا گیا عَلَيْنَا ہم پر تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر یعنی ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں بِمَا اس سے جو یا اس کا جو وَرَاءَهُ اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَهُوَ حَالانکہ وہ الْحَقُ حَق ہے مُصَدِّقًا تصدیق کرنے والا ہے لِمَا اس کی جو مَعَهُمْ ان کے پاس ہے اور وہ حق ہے تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے تو کیا پوائنٹ یہاں پر آرہا ہے وہ کہتے تھے نُؤْمِنُ بِمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا ہم تو صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی جب بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کے لئے کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے سوا تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو قرآن پر ایمان لانا چاہیے کیونکہ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَحَقْ ہے تصدیق کرنے والا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں علماء کے مطابق نمبر ایک تورات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کا نزول اس بات کا ثبوت ہے کہ تورات سچی کتاب ہے تو گویا آپ کا آنا اور قرآن کا نازل ہونا تورات کو تسکی تصدیق کر رہا ہے تورات کو سچ کر رہا ہے دوسرا اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید تورات کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے یعنی یہ بات کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے یاد رکھئے کہ تورات سے مراد وہ اصل کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی نہ کہ موجودہ تحریف شدہ کتاب چلیے پریکٹس کیجئے وَإِذَا اور جَب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُم مُن سے آمِنُو تم ایمان لاؤ بِمَا اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے اور جب کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے علم قَالُو تو وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُو ہم ایمان لاتے ہیں بِمَا اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا عَلَيْنَا ہم پر تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر علم وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں بِمَا اس سے جو یا اس کا جو وَرَاءَهُ اس کے علاوہ ہے اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے علم وَهُوَ حَلَنَكَهُوَ حَقْ ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لِمَا اس کی جو معاہم ان کے پاس ہے حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے علم آگے تکڑے لیتے ہیں آغت کا قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ اَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہہ دیجئے سو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے اگر تم ہو مؤمن قُلْ یا نے کہہ دیجئے فَلِمَا فَعِنِسُو لِمَا کیوں تَقْتُلُونَ تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ نبیوں کو اللہ کے مِن قَبْل اس سے پہلے اِن اگر کُنتُم تم ہو اگر تم ہو مؤمنین مؤمن لوگ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھنے والے ہو تو فَرِمَةَ تَقْتُلُونَ اَنْبِيَا اللہ کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے تو یہاں قرآن عقیدے کے بارے میں ان کے کھوکلے دعووں کو بے نقاب کر رہا ہے انہوں نے پچھلے زمانوں میں اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارا ایمان کہتا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرو یا بچھڑے کی عبادت کرو سچ تو یہ ہے کہ تم سالموں میں سے ہو ایک حدیث لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ پھر اس شخص یعنی جبریل علیہ السلام نے کہا مجھ کو بتائیے کہ ایمان کیا ہے کس سے پوچھا اس نے کس سے پوچھا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر میں جو ہے برا اور اچھا سب اللہ پاک کی طرف سے ہے تو یہاں پر ایمان کے حوالے سے ہم نے ایک ایمان کی حدیث بیان کیے چلیے ترجمہ کیجئے قل کہہ دیجئے فَعْلِمَ سُوْ کیُمْ تَقْتُلُونَ تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ نبیوں کو اللہ کے من قبل اس سے پہلے اِن کن تم اگر تم ہو مؤمنین مؤمن کہہ دیجئے سو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے اگر تم ہو مؤمن علی دوسری آیت لیتے ہیں اسی سبق کی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور اَلْبَتَّ تَحْقِيقُ آئے تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو مابود اس کے بعد یعنی ان کے آنے کے بعد اور تم ظالم ہو وَلَقَدْ وَأَنِ اَوْا اَلْبَتَّ قَدْ تَحْقِيقُ وَلَقَدْ اَلْبَتَّ تَحْقِيقُ یعنی ہاں پر تاقید پر تاقید ہے جَاعَكُمْ آئے تمہارے پاس موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بِالْبَيِّنَات کھلی نشانیوں کے ساتھ ثُم مَتَّخَذْتُمْ پھر تم نے بنا لیا اپنا لیا الْعِجْلَ بچڑے کو یعنی کیا کر لیا اس کو مابود بنا لیا مِن بَعْدِ ہی اس کے بعد وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حق میں سب سے بڑے محسن تھے جس کے باوجود اسی وقت اور ان کی موجود ہی ہمیں اور فیرون سے نجات جیسا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کی عبادت کی استغراللہ ترجمہ کیجئے وَلَقَدْ اور الْبَتَّى تَحْقِيقْ جَاعَكُمْ آئے تمہارے پاس یعنی آگئے تمہارے پاس موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بِالبیینات کھلی نشانیوں کے ساتھ اور الْبَتَّى تَحْقِيقْ آئے تمہارے پاس یعنی تمہارے پاس آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ علیم ثُمَّ پھر اتَّخَذْتُمْ تُمْنے بَنَا لیا الْعِجْلَ بچڑے کو یعنی معبود تُمْنے بنا لیا بچڑے کو یعنی اپنا لیا یعنی اس کو معبود بنا لیا مِمْبَعْدِهِ اس کے بعد وَأَنْتُمْ اور تم ظَالِمُون ظَالِمْ پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد اور تم ظَالِمُ یعنی ان کی نشانیوں کے آنے کے بعد بھی علیم الحمدللہ اس سبق سے جو ہم کا اسباق ملتے ہیں وہ ہیں یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر تورات میں نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بچڑے کی عبادت کرتے ایک سیمپل کے طور پر ہم دعا کر سکتے ہیں کئی دعائیں کی جا سکتی ہیں کہ اے اللہ قرآن پر پختہ ایمان رکھنے میں اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں میری مدد فرما اور پلان ایک ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں حق بات کو قبول کروں گا چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو اب ہم آخری حصہ لیتے ہیں اسمہ اور افعال کا کچھ اسمہ انبیاء انبیاء جمع ہے سنگلر ہے نبی اور دوسری جمع نبیوں نبیین بھی ہے ٹھیک ہے سی طرح بینات یہ ہے جمع اور سنگلر ہے بینا یعنی کھلی نشانی العجل عجل کہتے ہیں بچڑے کو اس کی جمع ہے عجول جمع بتائیے نبی انبیاء بینات عجل عجول پھر سے نبی انبیاء بینات عجل عجول علم اب ہم لیتے ہیں افعال تین حروف والے سحتمند یعنی فتحات ناصرہ و دربہ سمیعا جیسے یا کفرونا اشارہ کیجئے یا کفرونا وہ کفر کرتے ہیں تو اس نے کفر کیا کیا ہوگا کفرا کفرا یکفرو اکفر کافر مکفور کفر یہ آپ کر چکے ہیں علم دوسرا ہے تقتلونا بتائیے اشارہ تقتلونا تم قتل کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس نے قتل کیا قتلا دوہرائیے قتلا یقتلو اقتل قتلا یقتلو اقتل قاتل مقتول قتل قاتل مقتول قتل علم ظالمون اشارہ کیجئے بہت سمپل ہے ظالمون ظلم کرنے والے تو اس نے ظلم کیا ظلم یہ بہت سمپل ہے آپ جانتے ہیں علم اب ہم لیتے ہیں تین حروف والے کمزور افعال جیسے یا حمزہ والے افعال جیسے یا ایک سا حروف والے افعال جیسے قیلا بتائیے ٹی پی آئی قیلا پیسی وائس ہے کہا گیا تو اس نے کہا کیا ہوگا قالا یہ تو آپ جانتے ہیں قالا یقول قل قائل مقول قول علم اس کے بعد ہے حق بتائیے ٹی پی آئی اس کا انٹریسٹنگ ہے یہ حق حق سچ تو سچ ہوا کیا ہوگا حق دوہ رہیے حق یحق حق حق یحق حق حقیق داش حق حق علم اس کے بعد ہے دوسرا کنتم یہ تو بہت ہی آسان ہے بتائیے ٹی پی آئی کنتم تم ہو یا تم تھے ان کنتم اگر تم ہو کنتم تم تھے کنتم تم تھے تو وہ تھا کانا کانا یکونو کن کائن ڈیاش یا کائن مکون کون علم جا اکم دو ہیں اس کے اندر اشارے جا اکم بتائیے جا اکم وہ پاس آیا کم تمہارے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام پاس آئے ریپیٹ کیجئے جا ایجیئو جئ جا ایجیئو جئ جائن مجیئ مجیئ جائن مجیئ مجیئ علم اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال اس کے اندر حمزہ والے بھی شامل ہیں صحیح بھی شامل ہیں کمزور بھی اور حمزہ والے بھی جیسے آمینو اس کے اندر حمزہ ہے آمینو اشارہ باتا ہے آمینو ایمان لاؤ تو ایمان لیا کیا ہوگا آمین دورا یہ آمین 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 مؤمن ایمان مؤمن ایمان علم انزلہ انزلہ اس نے اتارا یہ بھی آپ جانتے ہیں انزلہ ینزلو انزل منزل منزل انزال علم مصدق مصدق اشارہ کیسا ہوگا مصدق تصدیق کرنے والا تو اس نے تصدیق کی صدق دورائیے صدق مصدق 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 تصدیق مصدق مصدق تصدیق علم اتخذ تم تم جب بھی آئے تو سامنے اردو کا تو تم اسی کو ہس کیجئے اتخذ تم تم نے بنا لیا تم نے اپنا لیا تو اس نے بنایا اپنایا کیا ہوگا اتخذ دورائیے اتخذ یتخذ اتخذ متخذ اتخاذ علم الحمدللہ ساتھ عمر کو مت بھولیے ویڈیو سے پڑھائیے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھئیے بہترین یہ کہ خود ٹیچر بنیے اور ٹیچر ٹرنگ بھی آپ لے سکتے اس کے لیے understand قرآن ڈاٹ کام پر اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھلانے یادکنی کی توفیق دے و جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ انت نستغفر و نتوب الیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پڑھیں پڑھیں understand quran ڈاٹ کام پڑھیں رید القرآن لرن تجوید و اندرسٹین القرآن و لرنی جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم